السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام لوگ خیریت سنگے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے اور چاروں طرف آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ ماہ اس ماہ میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے بہت بڑے کم سے کم دو لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی لیکن آپ کی سادگی یہ تھی کہ آپ کسی بھی درخت کے نیچے اس کے سائے کے نیچے ٹیک لگا کر کے سو جایا کر دے تھے یہ آپ کی سادگی تھی آپ کے تقویٰ وہ پرہزگاری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ میں خوف خدا اتنا تھا کہ آپ بچوں کو پکڑ پکڑ کر ان سے دعائیں کرواتے تھے بچوں کو پیار سے بلاتے اور ان سے کہتے تھے کہ میرے لئے دعا کرو کیونکہ تم نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس لئے تم میرے لئے دعا کرو کہ عمر بخش دیا جائے اور ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ شریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے کہتے کہ عمر کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمر کو بخش دے اللہ اکبر آپ کو خوف خدا اتنا تھا کہ آپ نے وفات کے وقت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلائیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جب مجھے مدفون کرنے لگو جب مجھے دفن کرنے لگو تو قبر میں میرے چہرے اور مٹی کے درمیان میں کوئی جگہ ہائل نہیں ہونی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا اس طرح سے تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ دنیا کے تمام لوگوں کو بخش دیا گیا ہے سب کے سب کو بخش دیا گیا ہے اور ایک شخص ایسا ہے جس کی بخش نہیں ہوئی ہے تو میں یہی سمجھوں گا کہ سارے لوگ بخش دیئے گئے ہیں لیکن حضرت عمر کی بخش نہیں ہوئی ہے وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا جس کی بخش نہیں ہوئی ہوگی یہ آپ کا خوف خدا تھا ورنہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیتی تھی کہ عمر جنتی ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے عمال کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبیلے